اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیلیت سے ہیں اچھا آج میں جو ہے لنگویسٹک کے ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا ہے لینگویج کے اوریجن کے اوپر ویڈیو بنائی جائے لینگویج ہم سبھی لوگ یوز کرتے ہیں ہر ملک میں ہر علاقے میں ان کی اپنی زبانیں ہیں لوگ اپنی زبانیں یوز کرتے ہیں لیکن کیا تب ہی ہم نے سوچا ہے کہ یہ زبانیں کھاں سے آئیں کیسے بنیں اور انہیں کن لوگوں نے شروع کیا یا کیا وہ سورسز تھے جن کے ذریعے یہ زبانیں شروع ہیں یہ ہی آج کا ہمارا کوسچن ہے جس کے آنسر میں ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے ہمارا کوسچن کیا ہے کب اور کیسے زبانیں بنیں اور کس طرح بنیں کیا وہ سورسز تھے کیا وجوہات تھی کیا طریقے تھے یہ سب چیزیں ہم نے آج سٹڈی کرنی ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میرا پورا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ ہم نے آج یہ ٹاپک کلیئر کر دینا ہے اچھا کچھ پوششنز ہیں ویڈیو لیکچر کو فارملی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہم نے سٹڈی کرنے ہے جب دنیا پیدا ہوئی جب دنیا بنی کیا کوئی زبان تھی اگر کوئی زبان نہیں تھی تو کیسے زبان بنی اور کب بنی یہ ہمارا کوششن ہے انسانوں نے زبانیں استعمال کرنا کب شروع کی یعنی کہ اب لینگویج سے ہماری مراد سر گئے تو نہیں ہے کہ سپوکن لینگویج ہے اب اگر ہم کی کوئی بھی میسیج کنوے کرتے ہیں چاہے اپنی جیسٹر سے کرتے ہیں ہاتھوں سے کرتے ہیں اشاروں سے کرتے ہیں یہ سب لینگویج میں شمار ہوتا ہے کیوں میں اس نے کب لینگویج کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں دنیا چاہے پہلا ہی دن ہو آپ کو اپنے کوئی نہ کوئی پرپس فل کرنے ہوتے ہیں ایک دوسری کسا کوپریٹ کرنا ہوتا ہے خود کو سیو رکھنا ہوتا ہے میسیجز کنوے کرنے ہوتے ہیں تو کس طرح سے زبان شروع ہوئی کیا وجوہات تھی جو ہمارے ابو اجداد پرانے دور میں تھے وہ اپنی دیلی لائف کی نیڈز لینگویج یوز کرتے ہوئے کس طرح سے پوری کرتے تھے کون سے ایسے سگنلز تھے جو وہ یوز کرتے تھے یا کیسے زبان بنی تھی ان کے لیے اب ایک پسٹن یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ لینگویج گاڈ گفٹڈ ہے یا انسان سوشلی کچھ ایکوائر کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے کوششن ہے جو لوگوں کے معنی میں آتا ہے ملٹیپل سپیکیولیشنز لیک اف ریکرڈ اور ہسٹری ہمارے پاس بہت سے سپیکیولیشنز ہیں یعنی کہ تھیوریز ہیں جس کے اوپر ہم کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ریکرڈ یہ ہسٹری موجود نہیں ہے لینگویج اور ریجن کے بارے میں کہ زبان میں کس طرح شروع ہوئی کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی یعنی یہ میں آپ کو بتا چکا نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے سپیکیولیشنز لینگویج سپیکیولیشنز لینگویج سپیکیولیشنز لینگویج اور وہ ہی سورسز ہمارج سٹڈی کریں گے سب سے پہلا ہے ڈیوائن سورس ڈیوائن سورس سے مراد یہ ہے کہ لینگویج گاڈ گفتی ہے تھوڈیوائن سورسز آئی ہے ٹھیک ہے الہامی طور پر آسمان سے یا ہر ریلیجن کا اس کے بارے میں اپنا ایک پوائنٹ آفیو ہے کریشنز کہتے ہیں کہ ان کی زبان ان کے گوھر سے آئی یور جو ہے ہندو کہتے ہیں سر اسبتی سے آئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زبان سے کھائی گئی اور وہاں سے زبان کا ارتکا ہوا زبان شروع ہوئی ہندو بلیوز لینگویج تو بی کم ڈاونٹ وز براہما یعنی کہ ڈیوائن سورسز نے ہمیں لینگویج دی اس کے بارے میں کوئی بھی ویریفیکیشن ہمیں نہیں ملتی بیسک ازمشنز آف دی تھیوری ایف ایومن انفینٹ آلاؤ تو گروب ویتاو ہیرنگ اینی لینگویج ہی اور شی وڈ اینڈ اپ سپیکنگ اوریجنل گوڈ گیون لینگویج وہ کہتا ہے کہ اگر یہ تھیوری سچی ہے ویریفائیڈ ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو آئیسولیشن میں الیرگی میں چھوڑ دیئے جب کچھ شخصے بعد ایسا ہوتا ہے ڈیوائن سورس ہے یا نہیں لینگویج گوڈ گفٹڈ ہے یا نہیں کیونکہ اس پر جتنے بھی ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں وہ اس کو سکسیسول پروف نہیں کر سکے کریکٹ پروف نہیں کر سکے نیکسٹ ہے بہت سے ساؤنڈ ہیں پانی کے گزرنے کی آواز ہے پرندوں کے چہچھانے کی آواز ہے جانتوں کے بولنے کی آواز ہے یہ بلیف کیا جاتا ہے کہ انسان نے ان ساؤنڈ کے ذریعے لینگویج فارمولیٹ کی لینگویج بنائی اور ڈیفرنٹ چیزوں کو ان ساؤنڈ کے ذریعے اسوسیئیٹ کیا جیسے اگر ایک انسان نے کتے کو بھونگتے دیکھا اور اس نے باؤ باؤ اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیا اگر ایک پرندے کو کوکو کرتے دیکھا اس پرندے کو ساؤنڈ کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیا اگر دماکے کے آواز سنی بینگ تو اس کو اس دماکے کے آواز کو بینگ کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیا یہ ایک ماننا ہے کہ ہمارے ارد کے جو ساؤنڈز ہیں تو انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے لینگویج کو بنانے اور سیکھنے میں ٹھیک ہے اکورڈنگ تو نیچرل ساؤنڈ سورس ہمارے پاس اس میں مختلف تھیوریز ہیں اور جنہیں ہم ون بائی ون سٹڈی کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں تھیوریز انڈر نیچرل ساؤنڈ سورس دی باؤو تھیوری دی پوک پوک تھیوری دی یو ہی ہو تھیوری اور دی لالا تھیوری یہ ہمارے پاس تھیوریز ہیں نیچرل ساؤنڈ سورس میں سے اور انہیں ہم ون بائی ون سٹڈی کریں گے دی باؤو تھیوری اقورنگ تو دیس تھیوری اینی لینگویج بگین وینر انسیسٹر سارڈنگ ایمیٹیٹنگ دی نیچرل ساؤنڈز یہ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ان نیچرل ساؤنڈز کو جو پرندوں نے بولے جانوروں نے بولے اس لکھر نحول سے انہیں ایمیٹیٹ کیا اور اس ایمیٹیشن کے ذریعے ایک زبان بن گئی جیسے میاؤں فور دا کیٹ سپلیچ پانی کی آواز کو کہتے ہیں کوکو پرندے کے لیے اور بینگ دھماکے کے لیے یعنی کہ ہیومنز نے ان ساؤنڈز کو سنا ایمیٹیٹ کیا اور اس سے لینگویج بنایا اس تھیوری میں غلط ہی کہاں ہے ریلیٹیوی فیو ورڈز آر اونومیٹوپوئیک اونومیٹوپوئیک کہتے ہیں کہ وہ سارے الفاظ جو انسانوں نے بنائی ہیں جو نیچرل ساؤنڈز سے ایمیٹیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ہر زبان میں مختلف اونومیٹوپوئیک ساؤنڈز کیوں ہیں ایک زبان میں کتے کے بہنگنے کو آو آو کہا گیا برزیل میں البانیا میں ہیم ہیم کہا گیا ہے اور چائنہ میں وینگ میں ایسا کیوں ہے اگر یہ ساؤنڈ سے انسان نے سیکھا تو یہ سارے لینگوڈز میں سیم کیوں نہیں ہیں کوئی جگہ پہ یہ منہ جاتا ہے کہ نیچرل ساؤنڈز کے ذریعے یہ ورڈز نہیں بنائیں یہ بھی اس تھیری کو رام پروف کرنے میں رول پلے کر رہا ہے اب نیکس کے مچ از ویٹیٹ ورڈز ایمیٹیٹ ایک ساؤنڈز ساؤنڈز سچ از باو باو فور اڈاگز باک اور چوو فور اسلیز اس تھیری سجیٹس لینگوڈز فارم ایمیٹیشن یہ ہم سٹڈی کر چکے کہ اس ایمیٹیشن کے ذریعے جیسے ساؤنڈز کی ایمیٹیشن کی اور لینگوڈز ڈیویلپ ہوئی پور پور تھیری ہم پین میں فیر میں سرپرائز میں مختلف آوازیں نکالتے ہیں ہم ہنستے ہیں یا مختلف آوازیں نکالتے ہیں یہ آوازیں جو ہے ہماری لینگوڈز کو بننے میں مدد دی اس تھیری سے یہ مراد کہ ان جو بھی ہم نے آوچ آ یہ جتنی بھی ہیں ان سے ہم کوئی نہ کوئی میننگ لیتے ہیں جیسے آوچ تکلیف کو آ تکلیف کو فیر یہ سب چیزوں کے لئے ہم نے مختلف ساؤنڈز بولے اور ان ساؤنڈز سے ہم نے جو ہے لینگوڈز بنا لی جیسے جتنی بھی لینگوڈز کے اندر ہوتی ہیں یعنی کہ آوچ آو اینادر ایموشن یہ جتنی بھی الفاظ ہیں یہ ہم نے ریسپونس دیا ہے پین فیر سرپرائز اور ان ورڈز ان یعنی کے ساؤنڈز کے ذریعے جو ہے لینگوڈز اریجنیٹری ایسا منہ جاتا ہے پور پور تھیاری میں what's wrong with this تھیوری لون لینگوڈز کنٹینز ویری مینی انترجیکشن and کریسٹل پونٹ آور the کلکس انتیکس اور نویز ایسا کیوں نہیں ہے کہ زبان میں number less انٹرجیکشن ہمارے پاس انگلیش میں بہت کم انٹرجیکشن ہیں اردو میں بہت کم ہیں اگر یہی ایک سورٹ سا لینگوڈز بننے کا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کم تعداد میں زبانوں میں کیوں پائی جاتی ہے the you who theory according to this theory الفاظ نکلتے الفاظ سے میری مراد ہے sounds نکلتی اور ان sounds کے ذریعے مختلف meaning convey ہونے لگ گئے اور ان meaning convey ہونے سے جو ہے language evolve بن گئی اچھا what's wrong with this theory though this notion may account for some of the rhythmic features of the language it does not go very far in explaining where words come from وہ کہتا ہے کہ ان sounds کے ذریعے ہم rhythm کا impact تو لائے سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی result نہیں ملتا کہ ان sounds کی وجہ سے جو انسان وں نے محنت مشکل اور labor کرتے ہوئے نکالے کوئی زبان تشکیل پائی ہو یہ اس میں بتایا گیا یوں ہی ہو if we have ever lifted anything heavy you might have let out a groan or other kind of sound this theory claims language came from the sound we made while doing hard this theory میں یہ بتایا گیا کہ آپ محنت مشکل کرتے ہو جو sounds نکالتے ہیں یا جو آپ کے موں سے sounds نکالتے ہیں unconsciously ذریعے زبان دیں The Lala theory Lala theory also called the Sing Song Theory is the name of the speculative theories about the origin of language This theory claims their speech originated speech اس تھیوری میں کیا کہا کہ سپیچ بنی ہے سوم سے پلے سے لافٹر سے another aspect of romantic side of life جب انسان کے پاس زبان نہیں تھی وہ ہنستہ تو تھا وہ اپنے محبت کا اظہار تو کچھ کچھ ساؤنڈ کے ذریعے کرتا ہوگا کچھ گنگناتا ہوگا چاہے وہ language less music ہو یا اس کے اندر word less ہو لیکن کچھ گنگناتا ہوگا وہ کہتا ہے کہ ان emotions اور ان sounds کے ذریعے ہمارے الفاظ بنے ہیں اور ہماری language بنے ہیں It also argued ہمارے کچھ first words long and musical rather than short runs some theories we started with this یعنی کہ ہماری محبت کی feelings ہماری گنگنا ہمارا ہنسنا مسکران گانا ان سب عوامر کے ذریعے زبان بنی یہ اس تیری میں بتایا گیا اس تیری لینگویج جو out of sounds early human made with playing and wordless سنگ ٹھیک playful mode جو بھی sound humans نے بنایا یا wordless singing کی ہے اس سے language بڑھ ہے physiological adaptation source اس source میں یہ ہے کہ آپ پاس دماغ ہے زبان ہے ناک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس speech organs ہیں جن کے ذریعے آپ زبان بولتے ہو یہ سب چیزیں اس طرح اتنے unique design میں تیار کی گئی ہیں کہ اور کسی creature میں یہ چیز موجود نہیں ہے human brain اس کو help out کرتا ہے آپ اپنی speech organs کے ذریعے بولتے ہو یہ physiological adaptation source ہے کہ language ان سب qualities کے انسان میں ہونے کی وجہ بنی ہے آپ یہ سارا passage پڑھ سکتے ہیں ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو explain کر سکتے تو آپ اس کو pause کر کے پڑھ دیجئے human brain and lateralization اس source سے مراد ہے human brain language کے ارتقاع کی وجہ بنا ہے کیونکہ human brain lateralized یعنی اس کے دو hemisphere ہیں اور دونوں میں الگ جو ہے brain بہت بڑا source ہم relate کر سکتے ہیں so best of luck for your exam if you're watching this video for assignment presentation whatever آپ کے میں کوئی بھی question ہوں ہوں مجھے ضرور پوچھے گا thank you allah hafiz